عزیز دوستو اور مزرگو میری آپ صدباً گزارش ہے کہ مہاراشتہ کے سم لی انتخابات آنے والے ہیں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو لوگ وفقی جائدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشتہ کی ویدھان سوا میں آپ کو امتیاز جلیل کو اور مندلس کے نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے تمہاری آواز ہو اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح کہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس کے کلیجے میں سینے میں کس کی آنکھ میں آسو ہے جو تاپ تاپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے کون ہوگا تمہاری آواز کو چھوڑو ان چیزوں کو کبھی اپنوں کو بھی تو اپناو اپنے بھی اپنوں کو تو سمجھو جو تمہارے لئے دن اور رات محنت کر رہے ہیں ان کے آواز بنا کر بجاؤ یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہرائیں گا انشاءاللہ تعالیٰ مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلہ گھوٹ تو تم اپنی آواز کا گلہ گھوٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو جو بتاؤ یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ اس بات پر بھی آپ گھوٹ کریے ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اگر موڈی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسول اللہ بوڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا موڈی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائدادوں کو چیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائداد کو چین لیا جائے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیٹھ سڑک پر فٹ پات پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی اسمتریزی کر رہا ہے یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے یہ گاندھی کا ملک یہ عذاب کا ملک یہ امبیت کر کا ملک کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے اسمتریزی کا یہ کیسا ہمارا بطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندہ ملا کر جلین والا باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا ہم نے کالا پانی کی سزائے ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کہا کی آج ایک اشرف منیہر کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اوف نہیں بولنے تیار بچانا تو چھوڑو کوئی اوف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے یاد رکھو جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا تم ستر سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا نہیں میرے بھائی تاریخ مگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا یہی وقت ہے اپنے اوٹ سے اپنے نمائندوں کو اور انگاباد سے بھی جانے کا تو میرے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پرسنلہ بورٹ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے آپ جائنڈ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھی جائیے پندرہ سپٹیمبر آخری تاریخ ہے اور اللہ سے کسرج سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظاریں مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائیں اللہ سے ہم گرگڑا کر سر بزسود ہوئے گرگڑا کر بھیق مانگیں اتحاد پیدا کریے یہ خانون نہ جو بندیوں کے مفات میں ہیں نہ بریلویوں کے مفات میں ہیں نہ اہل حدیث کے مفات میں ہیں نہ بوری سماج کے مفات میں ہیں نہ اتناشری شیعہ کے مفات میں ہیں نہ آغاخانی شیعہوں کے حق میں ہیں کسی کے حق میں نہیں ہیں یہ صرف اور صرف موڈی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں اللہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرے اللہ ہم کو اتنی اتحاد پیدا کرے کہ متحدہ طور پر اس خانون کو روکیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے حکومتوں کو ایسے پاکیوں کو اللہ سیاسی طور پر انتخابات میں ان کو شکست دے بدترین شکست دے